شام کے جاتے اور میں آج جو اسٹروک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اسٹروک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں 14 دنیا سے اسٹروک آئی 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 سیو اسٹروک کے سپیشل کیئر میں میں آئی شہرہ میں تو اسٹروک کے بارے میں لوگ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ اسٹروک کیسے پہچانا جائے وہ بی فاسٹ کر کے سمٹم ہوتا ہے وہ یاد اکنا چاہیے بی فار بیلنس اگر گر بڑھا گیا ای فار آئی اگر دیکھنا بند ہو گیا ای فار ای فار جو فیس اگر تیڑا ہو گیا ای فار آر مگر ایک ساتھ کام نہیں کر رہا ہے سپیچ اگر سپیچ کام کر رہا ہے اور تی فار ٹائم تو یہ چیز جو ہے ٹائم بہت امپورنٹ برین کے لیے کا ایسا کوئی سمٹم دیکھ ہے آپ کو لکوا پارلیسز کے لیے تو ہم لوگ کو ایسے دکھا جانا چاہیے جہاں پہ سیٹی اور ہمارے فائسلیٹی افلیبل ہے ایسا کیوں کیونکہ آج کل جو ہے کچھ جو گولڈن آورز کرتے ہیں جس کو ساڑھے چاہر گھنٹے کے اندر فور نہاپ آرز کے اندر کچھ انجیکشنس ایفلیبل ہیں ابھی دو ترکے انجیکشنس ایفلیبل ہیں اکلیج اور ٹینکٹے پلیج کر کے اور یہ انجیکشنس سے وہ کلوٹ کو ڈیجول کیا سکتا ہے اور � نہیں ہوتا نہیں ہوتے میں آج تک پچھلے چودہ سال میں ہزاروں پیشن کو تھروملائیج کر چکا ہوں یہ تھروملائیج مطلب کلوڈ کو جو بلڈ کلوڈ میڈکیس ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بہت ہی لوگوں کو بھرانتی ہے کہ اس سے سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے لیکن بہت ہی ریر کیس میں میں ان کا سائیڈ افیکٹ دیکھا ہوں دیکھا ہوں جس میں بلیڈنگ ہوتی بلیڈنگ ہو انجیکشن کلوڈ گلو سے بہت ہی ریر ہے وہ بھی اگر بہت ہی اس کے بہت بہت ہی ریس فیکٹرز ہیں جیسے وہ بہت ڈ ایج ہے یا پیشنٹ کو آرلیک کیڈنی کا پرابلہ ہے سوگر بہت زیادہ ہے بی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کے بہت ہی ریر کیس میں مجھے لگتا ہے کہ لاست چودہ سال میں میں دس پیشنٹ بھی نہیں دیکھا ہوں گا جو بلیڈنگ ہوا ہوگا تو اتنے ریر ہے جبکہ ہزاروں پیشنٹ کو میں تھروملائیج کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ جو سٹروک کانگریشن کا جو انٹرشنل کانفرنس ہوتے ہیں اس کے بار میں ہے یہ سمتھنگ کال انڈووارسکولر ٹریٹمنٹ تو انڈووارسکولر ٹھرپی کیا ہوتا ہے اس میں میکنیکل تھرومبیکٹیمک آتے ہیں تو یہ بہت سپیشل ٹریٹمنٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ گروئن ڈیجن سے اپنے جان کے سے وہاں پہ کیتھر ڈال کے جیسے ہارٹ کا انجیو کرتے ہیں اسے کیتھر ڈال کے اور برین کے جو بلڈ ویسٹرز ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ کلوٹ کو کیتھر سے ریموو کر کے یہ کر سکتے ہیں اور یہ کیتھر جو کلوٹ کو ہے وہ چوبیس گھنٹہ کے اندر ہی کیا سکتے ہیں ایک بار تو پہلے چھاڑے 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 سے چھ گھنٹے میں انجیکشن دے سکتے ہیں وہ اگر ٹائم پاس ہو گیا تو میکسمن چوبیس گھنٹے کے اندر یہ پروسس کر سکتے ہیں اور وہ فیسٹوٹی جو ہے ہیدر آباد میں بہت ہی کم جگہوں میں جگہ میں ہیں اور یہ کیم سنسائن بیگم پیٹ جو ہے وہ ون آف دے سپیشل سینٹر ہے یہاں پہ یہاں پہ کیسل 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 ہمارے ٹیم میں ہمارے نیرو سائنس ٹیم میں میں نیالوجیسٹ اور نیرو سرجنس ہیں جو اس کے بارے بہت تین انٹرنیسن نیرو سرجنس کرتے ہیں وہ بہت ہی سپیشل ہیں اس حاملے میں انہوں نے بھی کافی لوگوں کا ایسا کلاؤڈ ہے مولک ہے تو ہم لوگ کا جو ٹیم ہے اور ہم لوگ کا سٹوک آئی سیو ہے کیم سنسین بیگم پیٹ میں جو سپیشل کیر کرتا ہے سٹوک کے لوگوں کو جہاں پہ ساڑھے چاہر سے چھ گھنٹے کے اندر کلاؤڈ ڈ کر سکتے ہیں اور اس سے جو آٹکم ہوتا ہے پہلے کیا پہلے کیا پرالیسس ہو گیا تو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں ہنڈیکیپ ہو جاتے تھے ان کا ہاتھ پاؤں وہ جندگی میں ایسے ہوتے تھے لیکن اگر یہ پروسس کیا یہ انجیکشنز اور کلاؤڈ ڈیمول کا پروسس کیا تو لوگوں کی ڈسیبلٹی بہت سارے پیشنٹ جو ہاتھ پاؤں کم نہیں کر رہا تھا بات کرنے پا رہا تھا وہ میں ایسے پیشن پر ڈسیچارج کیا جو بلکل نارمن ہو گئے ہیں نارمن کرنی کے لائف آج کل ینگ لوگوں میں بہت سارے پرالیسسٹوک کامن ہو گئے ہیں بکاو جب ویریس سٹریس ہے میں بی پی سوگر دیکھ رہا ہے تو اس کے وجہ سے ینگ لوگوں میں اگر ایسے ڈسیبلٹی آگے تو ان کا گھر کا کافی اکانومیکل فائنشل سو سیسلش ہو جاتا ہے ہم لوگ کا ٹائم لگ کا انٹرونی انٹرونشن کیے سٹوک پیاریسے اپاکشواد کو تو آرمونس نور سکتا ہے تو اسٹوک جو ہے ابھی ایک طرح سمجھ دیئے کیسے نہیں کی کر ہو گیا تو جندگی پوری ہنڈی کیا جائے گے گر ہم لوگ ٹائم نے انٹرون کیے یہ تھرمیلیٹک ایجین سے تھرمیلیٹرمین سے تو پیشنٹ آلماس نامل ہو سکتا ہے اور ڈیفرینٹلی اس کے باد کچھ سپیشل فیڈیو تھرپی کی جات ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ کے ہاسپٹلل میں جو ہے اچھی فیسلٹی اور ٹیم ہے اور اسپیشل میڈکیشن بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ سٹوک سب سٹوک ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا ہے سب سٹوک کے بھی پانچ ریجن ہوتے ہیں اور اس کو وہ ریجن کو ہم لوگ کو سمجھنا پاتا ہے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ٹیسٹ سے کیونکہ سب پانچوں کے لیے الگ الگ میڈکیشن ہوتا ہے تو اگر سٹوک ہیں تو نورمل ستاری کوسپین دے دو کور ہویا تھا ایسا نہیں ہے سٹوک کے بھی بھی الگ لگتا رکھے ریجن کے حساب سے الگ لگتا رکھے میڈکیشن دے بھردے کچھ پیشن کو کوسپین چلتا ہے کچھ پیشن کو دوسرے بلیڈ تینر دینے پڑتے ہیں کچھ پیشن کو دوسرے سپیشل ادھر اور بھی پروسس کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو سمجھنا چاہیے کہ سٹوک جو ہے جس سیمپل ایک سٹوک کے نمارے سے نہیں سمجھنا آتا ہے اس کے علاوے بھی دوسری ٹیسٹ ایسا سٹوک بلین انجو ہو گیا کبھی 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 ایک سپیشل ایکو ہوتا ہے اس کو تی کرتے ہیں کبھی کبھی ہالٹر مانٹرنگ ہوتے ہیں اس کا ہارٹ بیٹ کا ڈیکارڈ کرنا پڑتا ہے اور سم سپیشل بلک ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو کوگلیشن پروفائل کرتے ہیں وہ سب بھی دیکھنا پڑتا ہے یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پیشن سے یہ آٹیک نہیں آئے میں جو ہوں سٹوک ٹرائلز کا بھی میں انگویسٹیگیٹر پرنسپلل انگویسٹیگیٹر ہوں اپنے کیم سین سائنس سے جو یہ نیشنل نائک ٹرائل ہے جس میں ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جو ہیں اسپیسٹوک پوپلیشن جو ہیں وہ کیسے اچھے ہوتے ہیں تو میں نے کافی پیشنٹ کو بھی سٹڈی کیا ہے اور ابھی تک کم سے کم میں نے ہزاروں سٹوک کی پیشنٹ کو پچھلے چودہ سال میں کم سے کم ہزاروں پندہ سو دو ہزار پیشنٹ کو میں نے سٹوک کی پیشنٹ کو ٹیٹ کیا ہے اور اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس طرح سے برابر سے ان کو اگر انویسٹیگیٹ کر کے ٹیٹ کیا جائے تو ان کا آؤٹکم کافی اچھا ہوتا ہے اور پیشنٹ اور فیملی کو بھی کافی سٹسفیکشن ہوتا ہے تو یہ چیز بہت جوری ہے جاننا تو کائنلی جب بھی آپ دیکھیں بھی فاس تو کائنلی کانٹیک کیجئے اسٹوک سپیشلسٹ کو نیولوجسٹ میں بھی کافی اسٹوک سپیشلسٹ ہوتے ہیں تو میں اسٹوک سپیشلسٹ ہوں اور کانٹیک کر کے آپ ٹیٹ من برابر سے لے سکتے ہیں دھنی بات موسیقی